اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک اور نئی صبح کے ساتھ آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اپنے ویلاغ میں اور تب یہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن اسٹیل رات بھی بہت خانسی رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو میری آواز ایسی لگ رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ آج صبح صبح کہاں کی سہرے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا میٹھے میٹھے دھوٹے تو جنہاں میں جا رہی ہوں مسجد کوبہ اور میں آئیوں کے ہوتل سے پیدل پیدل جی ہاں جیسا کہ آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے شاپنگ کی ہے وزر فکر صاحب سارا راستہ بتا چکے ہیں مسجد گماما سے سیدھا روڈ یہ آتا ہے مسجد کوبہ کو یہ تقریباً ہے کوئی آدھا گھنٹہ یا پورا گھنٹہ باک کا ٹریک اس ٹریک کے اوپر آپ کو چھوٹی چھوٹی سی جو کارز ہوتی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ دس ریال لیتی ہے وہ آپ کو وہاں چھوڑ آتی ہے پھر اگر آپ نے واپس آنا پھر دس ریال دے وہ آپ کو لے بھی جاتی ہے اس کے علاوہ دس یا پندہ ریال میں بسیں مل جاتی ہیں چھوٹی گاڑیاں مل جاتی ہیں جو آپ کو لے بھی جاتی ہیں اور لے بھی آتی ہیں وہ پھر تمام زیارت پر کرواتی ہیں لیکن مجھے جارا تھا مسجد کوبہ تو لہذا میں کافی دیر سے چل رہی تھی یہ موبائل میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا موبائل کا ٹچ خرابی جیسے کیا آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے کہا بھائی چل جا تھوڑی سی ویڈیو پر آلو یہ بلکل اگر ہم پیچھے سامنے دیکھ رہا جہاں سے میں آ رہی ہوں تو یہ مسجد میں گو ماما والی سائٹ چال رہی اور یہ گاڑیاں چلتی ہیں تو جی پھر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا موبائل کا ٹچ کیا بڑا مسئلہ ہے تو میں بتا رہی تھی کہ بڑا اچھا لگتا ہے صبح صبح کی تھڑی ہوا اور دھوپ جو ہے میٹھی میٹھی اس میں آ رہا اور پیدل مجھے تو ایسے بھی ڈاکٹر نے کہا اس مہارے میں بڑی اچھی واک بھی ہو گئی اور میں اکیلی نہیں آئی دی کافی گروپ آ رہے ہوتے بہت بڑے بڑے گروپ آ رہے ہوتے لیکن عبداللہ میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں ایسے سے آگے اور میں پہنچ چکی ہوں مسجد کبہ اور میں آپ کو دکھا پیوں یہ لیکن ہے یہ ہم پہنچ چکی ہے مسجد کبہ تو یہ در آپ یہاں پہنچ چاہم میں نے سٹنگ آریج میں دے لوگ کافی دنیاں یہاں پہ ہوتی ہے میں نے ویڈیوز میں دیکھا یہ کاؤنٹرز بڑھنے میں مسجد کشیہ کے کھانے بھی ریکیے بھی اور بچوں کے ٹوائز وغیرہ کے بھی تو لیکن یہ گروپ آ کے بٹھے ہیں یہ پیدل پیدل آ جاتے ہیں اور بہت سے گروپ آ رہے ہیں وہ گاڑیاں میں بھی آتے ہیں اور رش دیکھیں اس وقت کی پہت زیادہ رشیں اب یہ خلا کے صوبہ ہی ہوئی ہے تو چلتے ہیں چلتے جراف یہ لوگوں نے گھارا ہونا گھارا ہے اور یہاں پہ لوگ سیل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں چیزیں لوگوں گھارا شوتا ہے یہ سارے نا فجر پڑھ کے سیدھا یہاں پہنچے صوبہ صوبہ جو گاری ہے نا فجر کے بعد بھی سب کو پک کر لیتی ہے میں نے بھی گاری کروا چلتے ہیں لیکن انفرسیل کیسی یا فونٹ نہیں اٹھا رہا تو میں پھر کچھ ہی آوی پیزل پیزل چلتے ہیں اندر اور یہاں وہ نفل پڑھتے ہیں یہاں پر نفل پڑھنے کا سواب ہے ایک مقبول امرے کا ٹھیک ہے اب صلی اللہ علیہ السلام میں اس مسجد کو تو خود تعمیر کیا اپنے ہاتھ سے اٹھیں رکھی لیں یہاں پر نفل پڑھنے کا سواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے یعنی کہ جو قبول ہو چکا ہوتا ہے دوسرا عمرہ جو ہم کرتے ہیں اس پر پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پر کوئی قصر کوتا ہی جانے جانے میں غلطی ہوگئی ہو اسی بھی ایک چیز میں تو یا اللہ سے معاف کر کے قبول فرما لینا تو یہ تو ہے یہ مقبول تو چلے چلتے ہیں اندر فیملی میری ہوتل میں ہے میں ہم کو چھوڑ کر خود ہی آئی ہوں کیونکہ وہ ہو چکے تھے ہی تو پہلے اللہ اللہ وہاں پر رکھل پڑھ لیا ہے ہی تو اللہ اللہ میں رپتے ہیں اور ہم نے رکھل پڑھ لیا ہے نام سے رکھل پڑھ لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس تو ہریں اسی میں بیٹھ کر جا رہا ہوں رہا سے چکے تھے اور نیل بہت آرہی تھی رکھل پڑھتے میں سیل بہت آرہ تھی رہاز ہم نے سوچا کہ میں اسی میں چھتی دس ہیار لے گی سوچا رکھل پڑھ ڈیزی 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 ملے ڈیزی ڈیزی تو یہ شدید نویلتی کہ ماں سو گئی سوڑی دیر اور پھر میں اٹھی اٹھ کر میں نے سوچا کہ بجائے پیدل جانے کے اور کئی نید بھائی ہو تو گری ہوگی پھر سوچا میں نے پیدل میں جاتی ہوں کہ نید کا غلبہ سا ہے تو اس سے بھی چلتی ہوں اس کے بھی ایک مزے لے لیتے اس کے پترے ایک مزے ہوا اور اس نے شدید نویلتی بہت شدید نویلتی ہوا بچانے لیے سو زندر پر فرمائی زندر پر دیر پرыш میں نے سوcountی 초ربیابی 墜ید زندر پر پاني زندر پر 赤 گر موسیقی 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 مرحبا موسیقی 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 اب جیسے یہ جا رہے کا گروب ایسے کیسے گروب بڑے بڑے گروب جا رہے ہیں موہ覆 ایسے کی Think can ایسے کیا کیا حب علیہ ریل ہول ملہ 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 تو یہ کی بس پہ ہم آئے ہیں اور اب ہم جائے اپنے ہوتے اور یہ ہے برزید روی اچھا پتے اچھا پڑے موسیقی زہر کی نماغ میں کتنا بھائی میں تقریباً دس منٹ ہے ہے نا تقریباً دس منٹ باقی ہیں چودہ منٹ چودہ منٹ باقی ہیں اور یہ گیٹ نمبر دس سے ہم مسجد النبوی میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہم اللہم اختح لی اب وہاں پہ رحمت ہی گئے آجے مٹے زہر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ یہ اس طرح زبارہ سے آئے ہیں پاکستانی ریسٹرانٹ جہاں پہ اس دن ہم نے کھانا کھایا تھا ان کا کھانا بہت اچھا تھا تو یہاں سے ہم لوگ ایک ادت چکن بریانی لے رہے ہیں محمد کی فرمائش پہ عبداللہ کی فرمائش پہ بخاری رائس ہے یہ والی پریٹ یعنی کہ یہ چکن کے پیسز کے ساتھ اور یہ لے کے ہوتل میں جائیں گے شازے کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ بھی اس وقت لیٹیوی ہیں اور نماز وہ میرا خارش ہے ہو سکتا ہے وہیں پہ پڑے گی یقیناً کیونکہ زہر کی نماز اس نے پڑھ لی ہوگی وہ لیٹیو تو اس نے کہا آپ لوگ چلے جاؤ وہ حرم میں مہت پڑھا یہیں پہ پڑھ جو کہ نماز وہ لیٹیوی تھی تو بس یہ کھانا لے کے چلتے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بیٹا ایک لگ بھی ضرور ڈال دینا ایک لگ ڈال دینا ضرور تو یہ شازے کیلئے لگ بھی یہ ہماری لیٹیوی تیار ہو رہی ہے سلام علیکم جناب کھانا ہم لوگوں نے لے لیا ہے اور یہ رہے کھانا ہمارا چکن بریانی اور بخاری وہ چکن کے پیسز پیسز جو بھی ہیں وہ ہوتل میں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ویسے تو میں نے دکھا دیا ہوتل میں یہاں پر بھی ریسٹران میں کیسا ہوتا ہے عبداللال محمد میرے ساتھ ہے جیسا کہ میں نے بتایا شازے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ ہوتل میں ہی رک گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں زہر کی نماز یہی ادا کر لوں گی وہ صبح گئی تھی مسجد کبہ آپ نے دیکھا شازے نے آپ کو دکھا دیا اس نے بیٹیوز بنائی نہیں تھی اور ہم لوگ جو ہیں اس وقت کھانا لے کے اور جا رہے ہیں واپس اپنے ہوتل کی درف مدینہ کی گلیاں دیکھیں جب تک ہمارے ساتھ وہ والا زیادہ اچھا ہے جہاں سے ہم نے لیا وہ زیادہ اچھا ہے اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ زہر کے بعد کھانا بنا لے کے ہوتل میں گئے تھے شازے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دبائی کھا کے لیٹی بھی تھی اور ہم نے اس کو جگہ کے کھانا کھایا ہے ماشاءاللہ سب نے اور اس کے بعد شازیہ نے زہر کی نماز جو تھی وہ اپنے روم میں ہی ادا کر لی تھی اور اس کے بعد ابھی اثر کا ٹائم اس وقت اب یہ بھی اثر کی نماز جو ہے وہ ختم ہوئی ہے میں اور عبداللہ ساتھ ہیں شازیہ بھی آئی ہے یہ شازیہ لیڈیز والی سائٹ میں ہوگی اچھا ہوتا یہاں پر یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد فجر کی اور اثر کی نماز کے بعد جنت البقی جو ہے اس کو لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے اس کا دروازہ تو ابھی اثر کی نماز ہو کے ختم ہوئی ہے تو ہم لوگ جنت البقی کی طرف چلتے سوچا آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور چلیں چل کے وہاں پر جو بہت ساری عظیم ہستیاں صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں اور بہت عظیم ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے عظیم لوگ یہاں پر متفن ہیں تو یہاں بر آرام فرما رہے ہیں ان کو چل کے سلام پیش کرتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور آگے کچھ پرانے پاک کی تلاوت وغیرہ کریں گے کچھ جو بھی عبادات کر سکے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو جنت البقی چلتے ہیں آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ تو ایک بار پھر گمبت خزرہ کا دیدار کر لیں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کمبت خزرہ کے بلکل سامنے سے گزر رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ مسجد میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں مسجد نبوی میں آتے ہی کیونکہ یہ تو ہمارے آقا کا دربار ہے اور عظیم و شان دربار ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں سعادت بخشی یہاں پر آنے کی اور سلام پیش کرنے کی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہم پر اور اللہ کا کرم ہوا آپ سب پر بھی جو لوگ خواہش رکھتے ہیں یقیناً ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے یہاں آنے کی خانہ کعبہ میں آنے کی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے جیسا جتنا بھی گنہگار ہو لیکن ان جگہوں کے لئے تڑپ اللہ نے ہمارے دلوں میں ہمارے زندگی کا حصہ بنا دیئے ہماری سوچ کا حصہ بنائی بھی ہم کبھی محسوس نہ کریں لیکن جب کبھی ذکر آتا ہے جب کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک دل میں کھچاؤ ضرور پیدا ہوتا ہے اور یہی ایمان کی نشانی ہیں یقیناً کہ اللہ نے ہمیں ایمان بالا بنایا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی بنایا یہ بڑا کرم ہے اس رب کا ہم پر ماشاءاللہ الحمدللہ تو جنت البقی جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سامنے والا گیٹ کھلا ہوگا ہے ادھر سے ہی باہر نکلیں گے سیڑیاں ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر اوپر کو جائیں گے اور اس کے دیوار کے پیچھے جو سامنے جنگلے سے نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے ہی جنت البقی ہے یہاں پر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک خوش قسمت مہیت جاری ہے ماشاءاللہ اس کو کندھا دیتے ہیں کیا خوش قسمت میت ہوگی یقیناً کیا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت البقی میں مقام عطا فرمایا جگہ عطا فرمائی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے بھی موقع ملا اس خوش قسمت میت کو کندھا دینے کا الحمدللہ ابھی ابھی ہم نے یہاں پر ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر اور ہر فرض کے بعد ہوتی ہے تو ابھی بھی ہوئی اثر کیم نے نماز پڑھی اس کے فوراں بعد نماز جنازہ پڑھی اور ہم لوگ ادھر کو جیسے ہی ٹرن ہوئے تو یہ دیکھیں یہ میت وہاں پہ جا رہی ہے جنت البقی میں اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس کو کندھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ریمپ ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے یہاں سے جو ہے رہا ہے موسیقی 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 یہ جنت البقی ہے اور یہاں پہ خوش قسمت لوگ آرام فرما رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا اور جنت البقی میں ان کو جگہ دی ماشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے بھی سلام عرض کر دیا ان کو اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی یا ہمارے قریبی ہیں ہمارے جاننے والے ہیں یا ہمارے سبسکرائبرز ہیں جو بھی ہیں سب کی طرف سے سلام عرض کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی عظیم حصدیاں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں مدفون ہیں ماشاءاللہ جنت البقی میں موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسائن رسائن دیکھیں کتنے عظیم لوگ یہاں پر متفور ہیں آرام فرما ہیں لیکن کوئی ایک قبر بھی کوئی ایک قبر بھی جو ہے وہ پکی نہیں ہے یہاں پر سب کچھی قبر ہیں کسی کو رکنے نہیں دے رہے ہیں یہاں پر جو رک جاتا ہے اس کو جا کے فوراں وہاں سے کہتے ہیں چلتے رہیں چلتے رہیں یہ بھی آجا کے کوئی صاحب سے یہ دیکھیں اوہ بھائی صاحب حاجی چلتے رہو اشارہ کر رہا ہے اس کو یہ دیکھیں اور یہ پیچھے مسجد نبوی کی ایکسپینشن کا جو بھی پلان ہے یہ وہ ری ایکسپینشن ہو رہی ہے اور بڑھایا جا رہا ہے اس کو یہاں پر پہلے بہت ہوتل کرتے تھے قریب قریبی ساری جگہ ختم کر دی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ یقین ان مسجد نبوی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے دیکھیں یہاں سے انہوں نے راستہ بنایا ہوئے ہیں لوگ جو ہے وہ راستوں کے اوپر سے گزر پہ گزر پہ اور آپ سے ہم لوگ وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پہ چلے جائیں گے ایکسپینشن یہ ہے موسیقی 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 محمد پوچھا تھا کہ یہ جو پارٹیشن سی ہوئی ہے بیچ میں یہ کیوں کی ہوئی ہے تو میں نے کہا بیٹا میرے پاس اس کا جواب نہیں مجھے نہیں معلوم ہے یہ کیوں کی گئی ہے یہ پارٹیشن لیکن یہ جنت البخی ماشاءاللہ اس طرف بھی اس طرف بھی لیکن یہاں پر کچھ جو ہیں وہ لکھتی گئی ہیں ہدایات اس کو اگر آپ پر پڑھنا چاہیں تو پر سکتے ہیں موسیقی 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 کیا بندہ یہ تو نہیں معلوم ہے یہ ہم لوگ وہاں سے گھنگتے گھماتے ہیں بہت لمبا چکر کٹ کے اور اب یہاں پر آئیں یہاں سے جو آپ واپس سامنے آپ کو مسجد نبوی کے مینہر نظر آ رہے ہیں تو واپس اس طرف نکل جائیں گے انشاءاللہ پورا تقریبا جنت الباقی کا پورا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت بڑے آئیے کی جو ہے وہ زیارت ہو گئی اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خوش قسمت لوگ جو یہاں پر مت دول ہیں بڑی عظمت ہیں ان لوگوں کی ماشاءاللہ اور عبدالللہ بھی میرے ساتھ ہیں سورج دیکھے گا ایسا چمکر آئے پیچھے تیز آج آج گرمی تھوڑی زیادہ ہے شکت وہ دھوپیں بہت جاتے ہیں آج آج جی میں آئی بھی ہوں مسجد ربی اور اسر کے نماز الحمدللہ ہم نے پڑھ کر باہر ہی کیونکہ اندر اور باہر جاتے آتے رہتے ہیں ہم لوگ زائر سی باتیں کھانا پینا بھی اور آج تو میری طبیعت اس قدر خراب تھی کہ میں زہر کے وقت نہیں آسکی میں دوائی کھا کر اور بے ہوش پڑی ہوئی تھی پھر میں نے زہر جو ہے وہ اپنے روم میں ہی ادا کر دی تھی اصل الحمدللہ ہم نے باہر جماعت باہر سین میں ادا کیا پھر میں اندر آگئی ہوں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ تو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا دیدار بھی کروا دوں آج پھر اندر کا لیڈیز ہوتی تو میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتی اور یہ وہی جگہ جہاں لیڈی بھی تھی اسی کے بالکل نیچے آج میں تھوڑا سا اس سائٹ پر ہو کر بیٹھی بھی تو یہاں پر دیکھیں قرآن پاک اس طرح سے ہوتے ہیں کافی سارے ہوتے ہیں اس میں بغیر مطبع زبر زیر پیش کے بھی ہوتے ہیں زبر زیر پیش والے بھی ہوتے ہیں بغیر زبر زیر پیش کے بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ مطلب قرآن پاک مطلب سائز میں دستیاب ہوتے ہیں جو آپ پڑھیں پڑھ کر یہی رکھے جاؤ یہ ریل مغیرہ بھی ہوتی ہے تو بس میں بھی پڑھ رہی تھی اور میں نے کہا میں تھوڑا سا ویڈیو میں لاروں اور یہ لوگ بہت غلط کرتے ہیں چپلیں اندر تک لے آتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے انہوں نے باہر جہاں جگہ بنائی بھی ہے وہاں چپلیں رکھیں لیکن نہیں یہاں لاکے رکھیں نہیں یہاں پاک جگہ کے اوپر مطلب سوچ بھی نہیں سکتا تو پہلے تو ہم لوگ سہر میں بھی چپلیں پینا کرتے تھے ایسے گھوما کرتے تھے لیکن لوگ چپلیں لے کے آتے تھے نا اس ساری مٹی اور سب کچھ مطلب پانی گرایا باکہ وہ کیچر سا بڑھ کے پاؤں میں لگ جاتا تھا پھر مسئلہ ہوتا تھا اندر کیسے جائے اندر جوہے وہ خراب ہوگا فرش تو پہلہ حال اب جوہے وہ باہر سہر تک کے حد میں تو سب اس چپلیں پہنتے لیکن اندر نہیں پہننی رہا ہی پہلے پہلا پ приехا پہلے پہو یہ ایک کوئی قبر مبارک بلکل الگ ہے سب سے کس کا ہے موزہ معلوم نہیں بھائی لیکن الگ سے ہے تو کچھ شاید کوئی عظیمتی ہوں گی صحابی ہوں گے صحابی ہوں گی انہوں نے نشان بلکل ہٹا دی ہیں کسی بھی کے اوپر کچھ لکھا وایا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر بھی دو گبریں جو کہ الگ نظر آرہی ہیں بلکل ایک یہ ہے اور ایک اسی کے ساتھ میں کھڑی سی آگے یہ ہے یہ جو گیٹ ہے پیچھے یہاں سے ہم لوگ جنت البقی سے باہر آگئے اور یہ ریم کے ذریعے نیچے جا رہے ہیں یہ مسد الحرام یہاں پر لیڈیز کی نماز کی جگہ ہے لیڈیز کے لیے تو یہ ہم لوگ باب البقی والی سائٹ سے یہاں پر عبداللہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اس طرف کبھی بھی نہیں آئے واقعی جب میں آئے تھے جب بھی کبھی نہیں آئے تھے اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں تو یقیناً یہ بھی نہیں آئے ہوں گے ہو سکتا ہے شازیہ آئی ہو لیکن ہم لوگ اس طرف مسجد الحرام کی اس سائٹ پہ کبھی نہیں آئے تھے تو میں نے کہا چلو بیٹا دیکھتے ہیں چلتے ہیں کیوں نہیں چلنا چاہیے ہر کونہ دیکھیں گے جتنا دیکھ سکے تو یہاں سے ہم لوگ آئے ہیں یہاں سے بھی وہی گیٹ کھولے ہوئے اور نماز کے لیے جگہ ہے یہاں پر آگے کافی رشورہ ادھر سے ہی انٹر ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے یہاں سے صحیح ہے مناسب ہے جگہ تو یہی سے اندر انٹر ہوتے ہیں ہاں یہ انہوں نے نہیں ہے چینج ہوتے رہتے ہیں مختلف زبانوں میں یہ فرنچ بھی ہے چائنیز بھی ہے میں نے دیکھا بہت سری لینگویجز ہیں اردو انگلیش تو دیفنیٹلی ہے ہی ہے اور ابھی تین لینگویجز تو ضرور ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف لینگویجز ڈالنے شروع کر دی ہیں یہاں پہ تو یہ ماشاءاللہ اللہم مفتح لی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے انٹر ہوئے تو ماشاءاللہ سے اوپر آگیا ماشاءاللہ یہاں بیٹھنے کھانے دیکھو وہ تقسیم کر رہے ہیں وہ چیزیں عبداللہ دل چاہ رہا ہے کہ نہیں یہ بتا دو اگر دل چاہ رہا ہے تو بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ کھانا پینا تقسیم کیا جا رہا ہے وہی دہی ہے کھجوریں ہیں ایک عدد بریڈ ہے یعنی کہ روٹی ٹائپ کی اور اس طریقے سے یہاں پہ زمزم کے کولرز بے تہاشا لگے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے جتنا چاہیں پیئیں ان میں سے یہ بارا جو ہے لیکن اس کے پر یہ لکھا ہوتا ہے یہ تھنڈا نہیں ہوگا یہ نارمل ہوگا لکھا ہوا ہے نوٹ کولڈ کئی کئی جگہوں پر یہ یہاں پہ بھی نوٹ کولڈ ہے اور ایک وہاں پر ہے یعنی کہ آگے پیچھے دو چار و چھے ان میں سے وہ ایک دو تین چار آٹھ کولرز جو ہیں وہ نوٹ کولڈ ہیں اور باقی سارے تھنڈے پانی کے جتنا چاہیں یہاں سے پیئیں بھر کے لوگ لے کے جاتے ہیں بوتلوں میں ہم بھی اپنے جب سے آئے ہیں زمزم ہی پیے جا رہے ہیں میٹا مجھے بھی دیے گا تو جتنا چاہیں پیئیں اور ہوتل میں بھی لے جائیں ہم صبح دوپیر شام زمزم ہی پی رہے ہیں کیونکہ یہ موقع تو نہیں آنا دوبارہ بار بار تو پیتے جاؤ پیتے جاؤ پیتے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عبداللہ نے مجھے بھر کے دیا زمزم ماشاءاللہ یہاں پہ ہم بیٹھیں گے تھوڑا سا تلاوت وغیرہ بھی کریں گے اور جو بھی ہوگا یہ قرآن پاک یہاں پہ رکھے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ان میں سے آپ جو آپ کو چاہیے وہ آپ اٹھائیں تفسیر وغیرہ بھی ہے اس میں عربی قرآن پاک مطلب بغیر عرب کے زیر زبر کے بغیر جو ہوتا ہے وہ بھی ہیں جو عربی لوگ پڑھتے ہیں اور ہم پاکستانی لوگ جو پڑھتے ہیں اس کے پر زیر زبر پیش وغیرہ بہت قائدہ بنی ہوتی ہے وہ بھی یہاں رکھے میں تو یہ الگ الگ ٹائپ کے قرآن پاک ہیں مختلف قسم کے یہ بڑے روح والا ہے بڑے سائز میں ہیں یہ تفسیر کے ساتھ ہے تو یہ تفسیر کے ساتھ بھی ہے اس طرح سے مختلف ماشاءاللہ یہاں پر رکھے گئے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ یہ تفسیر ہے اور یہ جو ہے بہت سارے لگے ہوئے ان کے اوپر اللہ لکھا بھائی یہ دیکھیں اور لائٹ کم کر کے دکھاؤں گا تو نظر آئے گا یہ یہ دیکھیں یہ بہت سارے لگے ہوئے جگہ جگہ اور ان سب پہ اللہ لکھا بھائی اور کیا ہے اور یہ ڈیزائن پہ دیکھیں گے تو خصورت لگ رہا اور یہ فانوس ہے اس کو بھی لائٹ کم کر کے دکھاتے ہیں تو سہی طرح نظر آئے گا ایسے اور کیا ہے دکھانے کا یہ یہ جو پرنے میں پلوس کے اوپر مجھے موسیقی عشاء کی نماز ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور آج کے دن کی نمازیں مکمل ہوئیں ہم اسر کے ٹائم پہ آئے تھے اور مغرب اور عشاء یہی پہ تھے مسجد میں یہ شازیہ سامنے کھڑی بھی ہے اسی پلر کے پاس ہماری ملاقات کا ٹائم فکس ہوتا ہے اور یہ رہی شازیہ کیسی طبیت ہے تمہاری اب؟ ٹھیک نہیں لگ رہی نا؟ تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ابھی نمازوں میں اتنی زیادہ خاصی ہوئی ہے جیسے نید بات کے میں نے شروع کی گئی رہا خانت خراب ہوئی ساس ہی نہیں آکے دیں ہاں وہ ظاہر ہے خانسی تو ہے ویسے بھی ٹھیک نہیں تھی چلو اللہ خیر کر رہے ابھی چلتے ہاں چلو ہاں چلو ہاں چلو